السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد میرے عصوز دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت تازیہ داری کے بارے میں بتائیے کہ تازیہ داری کرنا کیسا ہے تازیہ بنانا کیسا ہے اور پھر اس کی زیارت کرنا کیسا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اسی کا جواب دوں گا اور بلکل ثبوت کے ساتھ جواب دوں گا اس لئے آپ سے بزارش ہے کہ ویڈیو کو اخیر تک ضرور دکھئے گا اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ساتھی ساتھ سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ شرک کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حضرت شاہ نیاز بنیاز بریلی رحمت اللہ علیہ آپ پابندی سے تازیہ کی زیارت کرتے تھے ایک بار کسی ملوی صاحب نے حضور نیاز بنیاز سے اس معامل پر کچھ اعتراض کیا آپ کو جلال آ گیا چنانچہ آپ نے اس کی گردن پکڑ کر ایک تازیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خاص جذبے کے ساتھ رمایا کہ ملوی دیکھ کیا نظر آتا ہے ملوی دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا دیر تک اسی حالت میں رہا ہوش آنے پر رکت تاری ہوئی جب حالت درست ہوئی تو لوگوں کے دریافت کرنے پر بتایا کہ مجھے حسنین کریمین کی زیارت ہوئی جس سے مجھ پر بے ہوشی تاری ہو گئی میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا کیا نظارہ دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض الفضائل صافہ نمبر دو سو انتیس دو سو تیس پر تازیہ داری پر ایک کڑوا ست یہی ہے کہ تازیہ داری جائز ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شرائی طریقے کے مطابق تازیہ داری کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت اور عقیدت کا ثبوت دے اور اشرہ مبشرہ میں روزہ اگرہ رکھیں اور امام حسین رحمت اللہ علیہ کے نام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تازیہ بنائیں اور محبت و عقیدت کے ساتھ ان کی زیارت کریں اور جلوس حسینی کے شکل میں لوگوں کے روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لئے بولیں یعنی کہ تازیہ داری کیونکہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تازیہ جو ہے نبی حیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزہ کی نقل ہو اس لئے آپ روزہ کی نقل کریں اور روزہی کے مطابق تازیہ بنائیں اور لوگوں کو زیارت کے لئے کہیں یہ عمل خیر و برکت اور ثواب کا باعث ہو علماء حیرت سنت و بزرگان دین کا تازیہ داری کے مطالب بہت سارے اقوال ہیں لیکن میں حضرت شاہ نیاز بیانیاز بریلیوی رحمت اللہ علیہ کا ہی واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت شاہ نیاز بیانیاز بریلیوی رحمت اللہ علیہ شب آشورہ کی جو ہے رات میں تازیہ کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور جب حضرت کو کمزوری ہوئی تو دوسروں لوگوں کے سہائے تشریف لے جاتے تھے اور حضرت نے تازیہ کے تخت کو بھی بوسا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کرامات نیازیا صافہ نمبر سہتیس میں حضرت شاہ نیاز بیانیاز رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور آج کل کے بزرگ نہیں بلکہ کمو بیش تین سو سال پہلے آپ جو ہے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں میرے پیارے دوستو اب رہی بات امام علیہ السنت موجہ دیدہ دین و ملت امام حضرت خان بریمی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی تو دیکھئے آلہ حضرت نے جو تازیہ داری کے متعلق فتوہ دیا ہے کہ تازیہ داری حرام ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی آپ نے تازیہ داری کو حرام قرار دیا ہے تو وہاں موجہ ضرور لکھا ہوا ہے یعنی جو آج غلط رسمیں ہیں ان سب رسموں کے ساتھ تازیہ داری حرام ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائپ کمنشنر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیئے گا انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں اور بھی بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ تازیہ داری کے متعلق ویڈیو بنا دوں گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ